بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بیوٹیفل فیملی ہیر اوٹ آپ سب خوش ہوں گے صحت مند ہوں گے بہت ایکٹیف ہوں گے اور بہت پوزیٹیف سوچ رہے ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ ہم سب بھی بلکل خیریت سے ہیں اللہ کا کرم ہے اور آپ سب کی بہت ساری دعائیں ہیں تو جناب بہت 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 شکریہ thank you so very much for your so overwhelming response over my vlog یہ آپ لوگوں کا ہی پیار ہے آپ لوگوں کی ہی سپورٹ ہے کہ میں نے vlog بنانے سٹارٹ کیے ہیں اور آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میرا دل جا رہا ہے میں vlog بناؤں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں دن میں یا میں اپنی زندگی میں کیا کر رہی ہوں تو جناب آئیے پھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے vlog میں کیا پک رہا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے آ جائیں پھر جناب جی تو یہاں دن کا آغاز ہو چکا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد میں ہمیشہ کی طرح ایک چکر باہر کا لگانے آئی ہوں موسم دیکھتی ہوں پرندے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بڑی فریش فیلنگ آتی ہے مجھے اور یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ پت جھڑ شروع ہو گیا ہے سردیوں کے ساتھ ہی پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ان کی بھی ایک الگ سے خوبصورتی ہے یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ میرے گلاب کے پھول دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور اسی طرح باقی پودوں پہ پتوں پہ پڑی ہوئی شبنم بہت ہی اچھی لگتی ہے اور سارا سما بڑا ہی دلکش اور بڑا اچھا لگتا ہے اور اللہ کی میں بہت ہی کشش ہوتی ہے بہت ریفریشنگ لگتا ہے سب کچھ تو جناب یہ آپ دیکھیں ہماری لائٹیں ابھی تک جل رہی ہیں جو کہ سارا دن جلتی ہی رہتی ہیں سٹریٹ لائٹس تو چلیے جناب باہر کا تو نظارہ ہو گیا اب چلتے ہیں اندر اور اپنے دن کی ایکٹیویٹیز کا آغاز کرتے ہیں باہر تو بڑا اچھا زمان ہے آئیے اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اندر اور دیکھئے پھر کہ میں اندر جا کے کیا کیا کرنے والی ہوں تو جناب یہاں چونکہ رامین کا میں نے لنچ تیار کرنا ہوتا ہے اور یہاں میں اس کے لیے چپلی کباب فرائے کر رہی ہوں اس کو چپلی کباب لنچ میں لے کے جانا بہت پسند ہے اور یہ جناب میں اپنے لیے ڈرنک تیار میں نے کیا ہے جونکہ میں نے پانی اپنا مائکرو ویو میں ایک منٹ پہ گرم کر لیا تھا اور اس میں میں نے ایک ٹی سپون ہنی ڈال لیا ہے اور یہ ڈرنک میں لازمی بائی آل مینز بھی کیوں اور یہاں جناب دیکھیں چپلی کباب آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ اب میں نے اس کے لنچ باکس میں میں نے پیک کر دیا ہے جو کہ اس کے ساتھ جائے گا رامین کو بہت اچھا لگتا ہے لنچ میں چپلی کباب لے کے جانا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو لنچ میں وہی چیزیں دھون جو کہ وہ پسند کر دیا ہے ایک میں نے بسکٹ کا پیکٹ رکھ دیا ہے ایک کباب ہے ساتھ ٹیشو پیپر ضرور رکھتی ہوں ہاتھ وغیرہ ساف کرنے کے لیے اور اس کو پانی بھی ہمیشہ میں گھر سے دیتی ہوں بوٹل اور یہاں میں نے رامین کا لنچ اور اس کا بریکفاسٹ جو ہے وہ بلکل لائٹ سا بریکفاسٹ کرتی ہے جانے سے پہلے ویسے میں نے اس کو میں دودھ بھی بلاتی ہوں لیکن یہ دودھ کے علاوہ ہے جانے سے پہلے وہ جو ہے ذرا لائٹ سا بریکفاسٹ کرتی ہے دروائی سے شکایت کرتی ہے کہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو وہی بریکفاسٹ دیتی ہوں جو کہ وہ آسانی سے کھا لے تو یہاں جناب رامین اپنا بریکفاسٹ کر رہی ہے ریڈی ہو کے آگئی ہوئی ہے رامین جاتی ہے وین پہ اور بس اس کی وین جو ہے وہ آنے ہی والی ہے رامین کو میں رخصت کر رہی ہوں اس کی وین آگئی تھی اور رامین چلی گئی ہے اور اب میں عمر صاحب کے لیے لنچ باکس تیار کر رہی ہوں جو کہ وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کے لیے میں ان کو سینڈوچز بنا کے دیتی ہوں شامی کباب اسی لیے میں نے فرائے کی ہیں یہ ایز یوزول میں نے بریانی کا مسالہ تیار کر دیا ہے یہ سینڈوچز ہیں کے لیے شامی کباب ہیں اور ساتھ ہی میں نے ان کے پراتھے کا پیڑا بنا لیا ہے جو کہ وہ ناشتے میں پراتھا کھاتے ہیں اور یہاں بسم اللہ کر کے سائم صاحب بھی اٹھ چکے ہیں اور سائم صاحب جو ہیں وہ اپنا بریک فاسٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں سائم کو چینج کر کر کے بریک فاسٹ دیتی ہوں تو آج باری تھی یوگرٹ کی میں یوگرٹ کے اندر سلائس ڈال کے ہمیشہ سائم کو دیتی ہوں میں میش کر کر لیتی ہوں سلائس اس کے اندر ہی ڈال کے اس کے اندر تھوڑا سا ہنی ڈال لیتی ہوں یا شگر ڈال لیتی ہوں کوئی بھی چیز ڈال لیتی ہوں اور بس پھر سائم خیر سے اسے بسم اللہ کر کے کھا لیتا ہے یہاں دیکھیں سائم ناشتہ کر رہا ہے ماشاء اللہ سے سائم کو ناشتہ کرانے میں مجھے کافی ٹائم لگ جاتا ہے تقریباً پونے گھنٹے سے گھنٹا مجھے سائم کو ناشتہ کروانے میں لگ جاتا ہے کیونکہ سائم آہستہ آہستہ کھاتا ہے اور مجھے آہستہ آہستہ ہی کھلانا ہوتا ہے میں نے منیج کیا ہوتا ہے اس طرح سے کہ مجھے کوئی پرابلم نہ ہو جی پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ رامین بھی چل پھر رہی ہے ایکچلی رامین کے ایکزیمز ہو رہے ہیں اور وہ جلدی واپس آ جاتی ہے اس لیے لیکن سائم ذرا تھوڑا دیر سے جاتا ہے تو وہ اس لیے دیر سے ہی ناشتہ کرتا ہے یہاں ماشاء اللہ سے تیار شیار ہو کے شوز بوس پہن کے سائم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ماما ان کو بریک فاسٹ کروا رہی ہیں یہاں خیر سے سائم کا بریک فاسٹ ختم ہو گیا ہے الحمدللہ سے اور بس اب سائم جو ہے وہ کچھ دیر بیٹھے گا اپنی چیئر پر اسی طرح بیٹھتا ہے اور کھیلتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کے فیزیو تیرپسٹ نہیں آتے سائم میرے ساتھ باہر ہی رہتا ہے لاؤنج میں اس کے فیزیو تیرپسٹ جو اس کے ڈاکٹر ہیں ان کے آنے سے پہلے ہی میں اس کو اندر اپنے بیڈروم میں لے کے جاتی ہوں جی جناب اور آج ہے منڈے تو منڈے کو جو ہے وہ ہم نے میں اور رامین لنچ پہ ضرور کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں اور میری تو کوشش ہوتی ہے کہ بس کچھ ہلکا پلکہ ہی کھایا جائے اور رامین جو ہے اس کو کھانا کھانا جو ہے وہ تو ایک سزا ہی لگتی ہے اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ چلیں اس کے لئے کچھ ڈیفرنٹ بنا لوں تو یہاں جناب آج میں بنا رہی ہوں سینڈوچز جس کے لئے میں نے چکن کو شرٹ کر لیا ہوا ہے اور ایکس میں نے بوائل کر لیا ہوا ہے بوائل کر کے میش کر لیا تھے اب آپ دیکھیں میں نے دونوں چیزوں کو کمبائن کر لیا ہے اور آپ دیکھئے کہ میں اس میں اور کیا کیا ڈالتی ہوں سینڈوچز بنانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے سب ہی بہت اچھے بناتے ہیں میں اس طرح سے بناتی ہوں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے چکن شرٹ کیا ہوا اور بوائلڈ انٹریڈ چکن اور بوائلڈ انڈ میشڈ ایکس ساتھ میں نے فریش کریم لے لی ہے اور ساتھ میں اس میں ایٹ کروں گی مایونیز یہ آپ کی اپنی پسند ہے زیادہ کم جیسے آپ رکھنا چاہتے ہیں اس میٹیریل کو لیکن یہ ایسا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ لیکویڈی نہ ہو کیونکہ ہم نے اسے سپریٹ کرنا ہوتا ہے سلائسز پر تو پھر اسے بہت زیادہ لیکویڈی یا رنی نہیں ہونا چاہیے یہ باہر نکل جائے ساتھ اس میں میں ایٹ کر دوں گی بلیک پیپر اور سالٹ ٹو ٹیسٹ اور بلیک پیپر ٹو ٹیسٹ اور ساتھ میں اس میں ہلکی سی شوگر تقریباً آدھا ٹی سپون یا ون ٹی سپون آئٹ کرتی ہوں یہ ٹیسٹ مطلب اس کو میٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتا یہ آپ کے سینوچز کے ٹیسٹ کو بڑھا دیتی ہے یہ دیکھیں میں نے تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے وہ شوگر آئٹ کی ہے اور اب میں نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے کریم مجھے تھوڑی سی کم لگی تھی مجھے ذرا تھوڑا بھی تھک لگ رہا تھا تو میں نے کریم اس میں تھوڑی سی اور آئٹ کر دی ہے آپ لوگ بھی اس کو ایک دفعہ بنا کے پہلے تھوڑا تھوڑا یوز کیجئے گا چیک کر لیجئے گا جہاں آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ سخت ہے تو آپ اس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں آئٹ کر لیں لیکن آپ نے اس کو رنی نہیں بنانا ہوتا ٹھیک ہے اب تھوڑی سی مجھے بلیک پیپر بھی کم لگی تھی وہ بھی میں نے اس میں آئٹ کر دی اور بس میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں جی تو یہاں یہ دیکھیں یہ ہے اس کی کنسسٹینسی اس کا مٹیریل جو ہے وہ بلکل ریٹی ہو گیا ہے اور بس اب میں نے لے لی تھی سینڈوچ بریڈ اور سینڈوچ بریڈ کے اوپر میں نے اس طرح ایک میں دونوں سلائسز پر اپلائے کرتی ہوں مجھے ذرا زیادہ مٹیریل اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دونوں سلائسز پر اپلائے کر کے یہ سینڈوچ بریڈ تھی تو میں اس کو چار حصوں میں کاٹتی ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی بریڈ ہوتی ہے تو دو حصے جو ہے وہ زیادہ بڑے بڑے سے لگتے ہیں میں اس کو ایک سلائسز کے اوپر لگاتی ہوں پھر دوسرے پر پھر اوپر نیچے رکھ کے میں اس کو چار میں کاٹ لیتی ہوں تو اس طرح سے سینڈوچز تیار ہو جاتے ہیں تو جناب یہ میری رامین جو ہے وہ نیکس ڈے کے اگزائم کی تیاری کرنے کے لیے بیٹھ گئی ہے جو کہ بچوں کو کافی مشکل لگتا ہے لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں بچے جناب یہ دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رامین سٹڈیز کر رہی ہے سائم جو ہے وہ بیٹھا ہوئے اور میں یقیناً اپنے کاموں میں بیزی ہوں تو اسی طرح سے جناب ہمارا دن جو ہے وہ اچھے سے گزر جاتا ہے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے سب کام اپنے اپنے ٹائم کے اوپر ہو جاتے ہیں یہ جناب میرے گھر کے لیموں ہیں جو کہ میں کئی دفعہ جو ہے میں ان کو اتار چکی ہوں اب یہ نیا جو ہے وہ بیچ لگا ہوئے اور یہ ہے جناب میرا کھانا بھی اور سناک بھی میں لنچ میں یہ ہی کھاتی ہوں یا تو میں ویجیٹیبلز کیرہ مولی گاجر وغیرہ اس طرح سیلیڈ بنا لیتی ہوں یا پھر میں فروٹس کھاتی ہوں یہ فروٹ چارٹ نہیں ہے صرف فروٹس ہیں کٹے ہوئے تو جناب یہاں آ چکا ہے میرا مالی اور مالی دیکھیں میرے لیے کیا لے کے آیا ہے آپ لوگ گیس کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے میں تو آپ کو ویسے بتاؤں گی ہی الٹی میٹلی کہ یہ کیا ہے یہ مالی میرے لیے لے کے آیا ہے پہلے بھی وہ ہی لے کے آتا ہے مالی بھی مالی ہی لے کے آتا ہے آج بھی مالی لے کے آیا ہے میں ان کو بڑی محبت اور بڑی ہی کیر سے میں ان کو ڈرائے کرتی ہوں تو آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا یوز ہے انشاءاللہ میں آم آن اٹ میں اسے یوز کر رہی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا چیز ہے تو جناب آج رات کو میرے گھر میں بن رہے ہیں چکن سٹیکس یہ میں نے کچھ میری نیشن پہلے کر لی تھی میں اس کو ریکارڈ نہیں کر سکی یہ چکن کے بریسٹ پیسیز ہیں ان میں میں نے سرکہ سویا ساس اور ریڈ چلی ساس بلیک پیپر سالٹ میں نے ایڈ کر دیا اور ساتھ یہ میں سٹیک ساس یوز کر کلاسک ٹھیک ہے جی یہ بہت ساری فلیورز میں آتی ہیں لیکن میں یہ والی یوز کرتی ہوں ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سالٹ اور سالٹ کے ساتھ جناب یہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے براؤن شوگر تھوڑی سی یہ اس کو میٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی صرف اس کو کیرملائز کرنے کے لیے ہوتی ہے جس سے یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور ساتھ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہلکا سا کچری پاودر بہت زیادہ نہیں بلکل ہلکا سا کچری پاودر ساتھ میں نے تھوڑی سی بلیک پیپر اور اس میں ایڈ کر دی میں نے چکی تھی تو مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی تو جناب چلیں اس طرح سے میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے اور رکھ دیا تھا تو جب یہ تھوڑی دیر میں اور میرینیٹ ہو گئے تو جناب یہاں میں نے لے لیا ہے ایک فرینک پین آپ چاہیں تو آپ اسے گرل پین پر بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس بھی گرل پین ہے لیکن وہ کاسٹ آئرن کا ہے اس کو واش کرنے میں اس لئے میں اوائٹ کرتی ہوں اس کو یوز کرنے میں تو میں نے یہ نون سٹک پین لے لیا اس میں میں نے بٹر ڈالا ہے تھوڑا سا آپ چاہیں تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے بٹر میں بنانا یہ اچھا لگتا ہے تو جناب اب میں ایک ایک سٹیک کر کے جتنے اس میں کپیسٹی ہے آسکیں گے وہ میں سارے اس میں ڈال دیتی ہوں جی تو جناب اس طرح سے میں نے ایک کر کے اس کی کپیسٹی کے مطابق یہ دیکھیں میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اور بس اب میں میڈیم آنچ کر کے میں اس کو ڈھام دیتی ہوں اتنی آنچ رکھنی ہے آپ نے جو بھی واتر کانٹ ہے وہ ریلیز نہ کریں اگر یہ واتر کانٹ اپنا ریلیز کر دیں گے تو یہ بلکل ڈرائے ہو جاتے ہیں میں نے کیپ دی دی ہے اور آپ دیکھئے گا یہ جلدی سے ہی ایک سائٹ سے کیرمیلائز ہو جائیں گے تقریبا تین سے چار منٹ بھی نہیں لگیں گے کہ یہ ایک طرف سے ڈن ہو جائیں گے کیونکہ میں نے ان کو میرینیٹ کر کے ایک دن پہلے کا رکھا ہوا تھا میں آپ کو بتانا بھول گئی میں نے تھوڑا سا ان میں لیسن ادھرک کا پیسٹ بھی شامل کیا تھا تو یہ آپ دیکھیں اب میں ان کو اوور ٹرن کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جی تو دیکھیں جناب یہ ایک طرف سے کوک بھی ہو چکے ہیں اور کیرمیلائز بھی ہو چکے ہیں یہ جلے وے نہیں ہوتے یہ کیرمیلائز ہوتے ہیں یہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں بس اتنا ہی ٹائم تقریبا اس کو دوسری سائٹ پہ لگے گا اور یہ بلکل ڈن ہو جائیں گے اور اتنے مزے کے بنتے ہیں یہاں پر میں سٹیک پین گرم ہونے کیلئے رکھتی ہے کیونکہ میں سٹیک سر اس کے اوپر کروں گی یہ سٹیک پین ہے تو یہاں دیکھیں جناب میرا ایک بیچ بلکل ریڈی ہو گیا اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے دونوں طرف سے کیرمیلائز بھی ہو گئے اور بہت اچھے سے کوک بھی ہو گئے تو بس اب میں ان سب کو شفٹ کر دوں گی اپنے سٹیک پین کے اوپر یہ سرونگ پین ہے پکانے والا نہیں ہے یہ سرونگ سٹیک پین جی تو جناب ایک میرا بیچ تیار ہو گیا ہے اور بس اس کو میں بھی فیلحال رکھ دیتی ہوں ایک پلیٹ میں اور جیسے میرا دوسرا بیچ ریڈی ہوگا تو پھر میں ان کو شفٹ کر دوں گی اپنے سرونگ سٹیک پین پر یہ میں نے دوسرا بیچ بھی ڈال دیا ہے تو جناب یہ جو اس کا نیچے سے بچی تھی نا اس کا میری نیشن میں اس میں ہلکا سا پانی ڈال دیا ہے میری فیملی بہت زیادہ سوس نہیں کھاتی اس لئے بس میں ہلکی سی سوس ڈالتی ہوں کے ساتھ بس میں اس کو یہ دیکھیں یہ میرا سرونگ پین بھی بلکل گرم ہو گیا ہے اور یہ میری سوس بھی بلکل ریڈی ہو گئی ہے جی تو یہاں دیکھیں میں نے سرونگ پین کے اوپر سب خود رکھ دیا ہے اور یہ میں نے سوس ہلکی سی سوس بنی ہے کیونکہ میری فیملی کو سوس والے سٹیٹ پسند نہیں ہے آپ کی فیملی کو پسند ہے تو آپ اس کے ساتھ بنائیے تو بس جناب آج کا ویلوگ تھا یہی تک مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے بہت خیال خوش رہیے آباد رہیے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ